ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا تھینوس اپنے ہوم پلینٹ پر پھر سے واپس آ گیا ہے جہاں وہ اپنی ماں کی گریف دیکھ کر اپنے بچپن کی سٹوری یاد کرنے لگتا ہے کہ کیسے اس کے پیدا ہوتے ہی اس کی ماں نے اسے ماننے کی کوشش کی لوگ کس طرح سے اسے حیرت سے دیکھا کرتے تھے اور اسے ڈرگتے تھے تھینوس بتاتا ہے کہ بچپن میں وہ کتنا نادان تھا جو کی ایک لیزرڈ کے خون کو دیکھ کر ہی وومٹ کر دیتا تھا پھر اس کی محلاقات اس مستریس لڑکی سے ہوئی جس نے اسے اس کے ڈر سے چھٹکارہ دلوایا اور تھینوس کو کسی کو بھی ماننے سے ڈر نہیں لگتا ہے تو گائز یہی تھا جو ہم نے پچھلی سٹوری میں دیکھا تھا تو شروع کرتے ہیں آج کا نئے اپیسوڈ آج کا سین سٹارٹ ہوتا ہے سکول کی لیب سے جہاں پروفیسر سوی شٹوڈرینٹ کو بول رہے ہوتے ہیں کہ انہیں بہت ہی کیرفول ہی رہنا ہوگا اور اس پروجیکٹ کو جلد سے جلد اور اچھی طریقے سے کمپلیٹ کرنا ہوگا تو تھینوس وہاں سٹھ کر چل دیتا ہے پروفیسر پوچھتے ہیں تھینوس تم کدھر جا رہے ہو تو تھینوس کہتا ہے میں نے پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیا ہے تو میں جا رہا ہوں اس کے بعد تھینوس اس کلاس سے باہر چلا جاتا ہے باہر آتے ہی اسے پھر سے وہ مستریس لڑکی ملتی ہے وہ بولتی ہے کر لیے پڑھائی تو تھینوس کہتا ہے کیا تم سکول نہیں جاتی ہو تو وہ لڑکی بولتی ہے یہ سب تمہیں بہت پہلے ہی کر چکی ہوں اور اب میں کچھ نیا سیکھ رہے ہوں تو تھینوس کہتا ہے مجھے بھی وہ سیکھنا ہے کیا تم مجھے وہ سب سکھاؤگی جو تم کو ہاتھا ہے اس کے بعد وہ مستریس لڑکی تھینوس کو لے کے کسی ویران جگہ اپنی لیب میں لے جاتی ہے اور تھینوس کو بتاتی ہے اس نے یہاں کنٹینر میں بند ہر ایک ریپٹائل اور ہر ایک اینیمل کو اگزامین کیا ہے اور ان سے کافی کچھ سیکھا بھی ہے پھر وہ ایکسپریمنٹ کے لیے لائے گئے ایپ کو دیکھ کے بولتی ہے اسے دیکھ رہے ہو یہ ہمارے پرینٹ کے سب سے طاقتور جانوروں میں سے ایک ہے اور میرا بڑا من ہے اس کی ہنک نکالنے کا تھینوس کہتا ہے میری ہنگر خون کو لے کے نہیں بلکہ مجھے سب کچھ جاننا ہے میری ہنگر نولیج کو لے کے ہے پھر اپنی کہانی بتاتے ہوئے تھینوس بولتا ہے جب وہ بارہ سال کا تھا تب اس نے ٹائٹن کے فروزن مون کو ایکسپلور کر لیا تھا اور جب وہ تیرہ کا ہوا تو وہ سیٹرن کے جلتے ہوئے کور تک جا پہنچا تھا اور جب وہ پندرہ کا ہوا تو اس نے سیٹرن کے آس پاس کے سارے سٹار سسٹم کا میپ بنا لیا تھا اب اسے جاننا ہے کیا کہ وہ ایسا کیوں ہے وہ سب سے الگ کیوں دیکھتا ہے اسے جاننا ہے کہ اس کی ڈیسٹینی میں آخر ہے کیا اس کے پیدا ہونے کا ریزن کیا ہے اور یہی بات میں بتاتے بتاتے تھینوس اس ایپ کی یہاں فور دیتا ہے پھر تین شفٹ ہوتا ہے کسی سونسان جگہ ہے جہاں پہ ایک کپل جو کہ تھینوس کہی کلاس میٹ ہے بیٹھ کے آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو سگہرتہ کہتی ہے میں نے کچھ ہلنے کی آواز سنی تو لوکٹس بولتا ہے کچھ نہیں ہل رہا ہے اور مجھے بس کس کرنے دو اوپر سے تھینوس یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے جس کے بعد وہ ان دونوں کو پکڑ کر اپنی لیب میں لے آتا ہے اور انہیں باند دیتا ہے پھر تھینوس ان سے بولتا ہے آخر مجھے جاننا ہے کہ تم دکھنے میں ایسے کیوں ہوں تو مجھے معاف کر دینا کیونکہ یہ سب مجھے جاننے کے لیے تم کو اندر سے کھولنا پڑے گا جیسے ہم سکول میں ان لیزرز کے ساتھ کرتے ہیں اور وہ ان دونوں کو وہیں پہ مار دیتا ہے ادھر تھینوس کے گھر پہ ایلارس، تھینوس اور سویسن ڈینر کر رہے ہوتے ہیں تو وہیں پہ کرونوس آ جاتا ہے جو کی فادر ہے ایلارس کا اور ٹائٹن کا پروٹیکٹر بھی ہے وہ ایلارس سے بولتا ہے کیا تمہیں یہ سب نظر نہیں آ رہا ہے ان بچوں کی موت کوئی درگھٹنا نہیں ہے بلکہ مجھے شک ہے یہ سب ضرور کسی کا کیادرہ ہے تو ایلارس بولتا ہے فادر آپ نہیں سمجھ رہے ہیں ہمارے پلینٹ پہ مرڈر پچھلے دو سو سالوں سے نہیں ہوا ہے تو ہمارے لوگ مرڈر کا نام بھی نہیں جانتے ہیں تو کیسے کوئی کسی کو مار سکتا ہے تو کرونوس تھینوس کے طرف دیکھتے ہوئے بولتا ہے مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ اس پلینٹ پہ سبھی لوگ مرڈر جیسے شبت کو بھول چکے ہیں تو ایلارس وہاں سے کسی کام کے لیے جاتے ہوئے بولتا ہے آپ چنتہ نہ کریں فادر یہاں سب ٹھیک ہے اور آپ ڈائننگ ٹیبل پر بس سویسن اور تھینوس بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے خود دیکھ رہے ہیں تھینوس کہتا ہے آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو تو سویسن بولتی ہے میں جانتی ہوں کہ تم کون ہو تم بس موت ہو تو تھینوس کہتا ہے آپ ابھی کچھ نہیں جانتی ہیں اور نہ ہی کبھی جان پائیں گی دو ہفتے بعد تھینوس اور وہ مسٹریس لڑکی زمین کھوڑ رہے ہوتے ہیں تھینوس سوڑا گھبرائے ہوا ہوتا ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے تم کھامکھا ٹینشن لے رہے ہو کچھ بھی تو نہیں ہوا ہے ہم بس یہ سب سائنس کے لیے کر رہے ہیں تم کو اپنے کیے پہ پستانی کے جورت نہیں ہے تو تھینوس کہتا ہے ہمیں بھاگ جانا چاہیے اس پلینٹ سے کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر یہ سب میرے پتہ کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں بند نہ کر دیں ایک تم ہی تو ہو جس سے میں جانتا ہوں اور باقی سب تم اسے ڈرتے ہیں اور میں تم کو کھونے سے ڈرتا ہوں تو لڑکی تھینوس کو چماٹ مار کے کہتی ہے پیار ہمیں کمجور بنا دیتا ہے اور تم کیا سمجھتے ہو میں اس لڑکے کے ساتھ پیار کروں گی جو دو چار مرڈر کرنے کے بعد بچوں کی طرح روئے گا اور اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو مجھے ثابت کر کے دکھاؤ تھینوس کی لیب یہاں تھینوس اپنی چیئر پہ بیٹھا ہے اور اپنے سامنے اگزامن کرنے کے لئے لائے ہوئے نئے کینڈیڈیٹ سے بول رہا ہے یہ سب انسٹرومنٹس دیکھ رہی ہو یہ میں نے بنائے ہیں یہ ٹائٹن پہ کسی بھی سائنٹسٹ کے پاس نہیں ملیں گے میں نے پہلے ان لیزرز کو مار کے اگزامن کیا لیکن ان کو اگزامن کرنے کے بعد مجھے نالیج کی چاہت اور بڑھ گئی اور اس چاہت میں میں نے اب تک سترہ لوگوں کو مار دیا ہے جن میں سے کچھ بچے کچھ لڑکے کچھ لڑکی اور ہاں میں نے اپنے پروفیسر تک کو مار دیا ہے لیکن ابھی تک مجھے میرے ہر سوال کا جواب نہیں مل سکا ہے اس کے بعد تھینوس گلپس پہننے لگتا ہے اور وہ پھر سے بولتا ہے میں نے پہلے جب انہیں مارا تو میرا موٹیف تھا انہیں اگزامن کرنا ہے لیکن اب ایسا بالکل بھی نہیں ہے مجھے اب مجا آنے لگا ہے لوگوں کو پہلے مارنے میں اور پھر انہیں اگزامن کرنے میں اور شاید آج مجھے میرے ایک سوال کا تو جواب مل ہی جائے گا کہ میں ایسا کیوں ہوں اس کے بعد تھینوس اس چاکو سے لیڈی پہ اٹیک کر دیتا ہے اور کہتا ہے لیکن اب مجھے جاننا ہے کہ میں ایسا کیوں ہوں اور میرے ان سوالوں کے جواب مجھے آپ کے اندر سے ہی ملیں گے حاکر میں آیا بھی تو آپ کے اندر سے ہی ہوں اور اسی لائن کے ساتھ تھینوس اپنے ماں سویسن کو بھی مار دیتا ہے اور یہ اپیسوڈ بھی یہی پہ ختم ہو جاتا ہے تو دوستو یہاں تک تھیں تھینوس کے چائلڈھوٹ کی سٹوری اس کے بعد ہم دیکھیں گے ینگ تھینوس کی سٹوری تو بنے رہے آپ ہمارے چینل پہ اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریں بورڈ نہ آؤ اس کے لئے آپ میری باقی کی ویڈیوز دیکھیں اب میں چلتا ہوں اور آپ بس خوش رہے اور مست رہے موسیقی